تو بہت زیرے بحث رہے ہیں ہمارے پروگرامز کے اندر بھی اکثر بات ہوتی رہتی ہے کہ جی منصور اجاز جو ہے وہ ایک دو نمبر قسم کا آدمی ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے امریکی شہری ہے پرائمشنس صاحب نے بھی یہی بیان دیا حسین حکانی اس طرح کے ہزارہ آدمی کو جانتا ہوگا تو منصور اجاز اس کا بھی جواب دیا ہے اور حسین حکانی کے ساتھ مل کر جو امریکہ کے اہم ترین جریدوں میں اور اخبارات میں آرٹیکل چھاپتے رہے ہیں جس کو ہم جوائنٹ بائی لائنر کہتے ہیں یعنی حسین حکانی اور منصور اجاز نے اکٹھا جو آرٹیکل لکھا ہے جو دونوں کے نام سے چپا ہے اس کے انہوں نے ایک سرپس بھی پیش کیا ہے ایک آرٹیکل جو ہے وہ پاکستان کی نیوکلئر پروگرام کے بارے میں ہے یہ اس وقت لکھا گیا ناظرین جب جوائی ڈبلی بوش کی ایڈمیسٹیشن تھی اور حسین حکانی تحقیق میں مصروف تھے اس وقت ایمبیسٹر کو رتبہ ان کے پاس نہیں تھا لیکن منصور اجاز کے ساتھ مل کر انہوں نے آرٹیکل جو تحریر کیا اس کا ایک اکس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں حسین حکانی اور منصور اجاز مل کے لکھ رہے ہیں پاکستان کی نیوکلئر پروگرام کے بارے میں کہ دنیا کو پاکستان کے ان بے مہار اناثر کا کھوج لگانا ہوگا جو دنیا میں غیر قانونی جوہری پھیلاؤ کا باعث بن رہے ہیں اس کے لیے ان تمام ممالک اور انفرادی اناثر بشمول دہشتگرد گروپوں کی تفصیلات حاصل کرنی ہوں گی جنہوں نے نیوکلئر ہتھیار بنانے کی قابلیت حاصل کر لی ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے بوش انتظامیہ کو پاکستان سے متعلق اپنی دوہری پالیسی چھوڑنی ہوگی اگر اس انتظامیہ نے اراک، ایران اور افغانستان اور لیبیا میں دہشتگردی کے مراکز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا حدف رکھا ہوا ہے پاکستان کے جوہری اندھیر نگری کا کھوج لگانا اس کی صفحے اول کی ترجیح ہونی چاہیے حسین حکانی منصور اجاز مزید لکھتے ہیں پاکستان نے اپنا جوہری پروگرام ظاہرن ہندوستان کے خلاف تحفظ کے لیے حاصل کیا ہے مگر اس کے بعد غیر قانونی طور پر جوہری ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کو بیچ کر پیسے بنانے شروع کر دیئے یہ سب اسی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ پاکستان کے جوہری پروگرام کا کنٹرول انتہا پسند نظریات رکھنے والے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو پاکستان میں اندرونی طور پر کسی بھی احتساب سے ماوراں ہیں منصور اجاز اور حسین حکانی لکھتے ہیں بوش انتظامیہ نے پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو بینل اقوامی احتساب سے بچا کر انتہا پسندی کو ہوا دی ہے یہ مزید لکھتے ہیں بوش انتظامیہ کو پاکستان کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کے ممکنہ غیر قانونی اور خطرناک استعمال پر امریکی ٹیکنالوجی کی پابندیاں قبول کریں حسین حکانی اور منصور اجاز لکھتے ہیں پاکستان کا جوہری سرطان ڈاکٹر اے کیو خان جیسے خود پرست اور جھوٹے خواب دیکھنے والے شخص کی کم اقلی کا نتیجہ نہیں ہے یہ نتیجہ ہے ان چھوٹے چھوٹے گروپوں کی کارکردگی کا جو انتہائی منظم انداز سے ایک دوسرے کو بتائے بغیر کام کرتے ہیں تاکہ چند ایک خطرناک افراد کے پاگل پند سے بھرے ہوئے تصور کو نافذ کیا جائے یہ ناظرین جوائنٹ بائی لائنر ہے حسین حکانی اور منصور اجاز کی طرف سے جو منصور اجاز نے بطور ایویڈنس چھاپا تاکہ پتہ چلے کہ دونوں کے تعلقات کتنے قریبی ہیں اور ناظرین صفحہ نمبر 51 پر منصور اجاز صاحب نے ایک ای میل کا اکس بجبایا ہے جس میں انہوں نے حسین حکانی صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ مئی 2009 کو انہوں نے منصور اجاز کو یہ موقع فرام کیا کہ پاکستان کے صدر آصف علی زداری جو ان دنوں امریکہ کے دورے پر تھے ان کو باقاعدہ بریف کر پائیں منصور اجاز کہ امریکیوں کے ساتھ ڈیل کس طریقے سے کرنا ہے وہ ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید کہ اگر وہ خود ایک دو نمبر قسم کے آدمی ہیں اور ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے اور وہ جھوٹے ہیں تو 2009 کے اندر حسین حکانی صاحب ان کو صدر پاکستان کے پاس کیوں لے کے گئے اور صدر پاکستان نے ان سے امریکی حکام سے بات چیت کرنے کے لیے بریفنگ کیوں لی یہ ناظرین بہت اہم معاملات ہیں اب ان کا اثر کیا پڑے گا پروگرام کے آخر میں ہم آپ کے سامنے چند ایک نکات رکھیں گے اور اس کے بعد پروگرام کو کلوز کریں گے اور اس کے بعد پروگرام کو کلوز کریں گے